ایک طرف کرونا کی مار تو دوسری طرف مہنگائی کی مار نے عام لوگوں کا جینہ دو بھر کر دیا ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے گھر کا بجٹ کو کابو میں رکھنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں رازدھانی رانچی میں بھی جو سلنڈر ہے گھرے لو سلنڈر اس کی قیمت 942 روپے تک پہنچ گئی ہے اور وہ دن دور نہیں جب برتی سلنڈر کی قیمت رازدھانی رانچی سے شہر میں بھی ایک ہزار روپے کو بھی ٹچ کر سکتی ہے لہٰذا اب سوال یہ ہے جو گرہنیاں ہیں جو گھر کے بجٹ کو دیکھتی ہیں وہ اس کو کس طرح سے منٹین کی ہوئی ہیں ہم اس وقت موجود ہیں رانچی شہر کے ایک پریوار کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں راکھی سینہ جی اسناتک کی ہوئی ہیں ہیس کی ہوئی ہیں پڑھی لکھی ہیں دیوکھاروں سے سلنڈ رانچی میں جوب ہولڈر ہیں لہٰذا وہ رازدھانی رانچی میں رہتی ہیں دیدی یہ بتائیے کہ اب سلنڈر کی قیمت وہ دن دور نہیں جو ہزار روپے پہنچ جائے گا تو کیسے آپ لوگ بجٹ کو منٹین کیجئے گا بجٹ بجٹ مینٹین کرنا تو بہت مشکل ہو رہا ہے کبھی انڈیکشن یوز کرتے ہیں کبھی ہیٹر یوز کرتے ہیں لیکن بجری بیل تو آ ہی رہا ہے اور تو کوئی چارہ ہے نہیں ہم میڈل کلاس فیاملی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مینج کرنا ہے تو سرکار سے یہ گجاری سکے اب نہ بڑھے جو بڑھ چکی سو تو بڑھ چکی ہے وہ تو وہاں تک تو لوگ کھیچ لیا لیکن آگے اور بڑھتے جائے گی تو پھر بہت بڑھ پرابلم ہوگی یہ بھی بات ہے کہ ابھی کپونا سے لوگ سب بھی لوگ پر بھوڑے کوئی بھی ورگ اس سے بچا ہوا نہیں ہے اس پر سے یہ مہنگائی کی مار اب تو ملہب یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی لوگوں کو کمپرمائز کرنا پڑے گا بہت کمپرمائز ہر ایک چیز تو مہنگا ہو رہا ہے ڈال سے چاول سے دودھ سے کوئی چیز کم تھوڑی ہے اس میں تو ہم لوگ کو سرکار کے طرف سے چاہیے کہ کم سے کم گیس تو جو ریٹ تھا اتنا تک ہی کم سے کم دو سال سمیت رہتا ہے وہ بھی تو نہیں ہو رہا ہے سہاں بڑھتے ہی جا رہا ہے اب لوگ گیس جب لیتی ہیں سیلینڈر تو اس کا سبسیڈی آپ لوگوں کو اکاونٹ میں آتا ہے پیسا ہاں سبسیڈی آتا ہے اب یہ ہے کہ وہ سبسیڈی بھی وہ زیرو ہو جا رہی ہے سبسیڈی بھی نہیں آ رہا آئے گا کچھ دینوں کے بعد اب سبسیڈی بھی نہیں آئے گا وہ پہلے کا تھا وہ تو اب وہ بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہو پا ہے تو یہ گیس بچانے کے لیے اب کیا ہے بھی کلپ اپنا ایک اپنا ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ انڈیکشن ہے میں انڈیکشن یوچ کرتی ہوں اس کا زیادہ دودھ اوبالنا پانی اوبالنا بچے کے لیے گرم پانی نہ لانے کے لیے سب انڈیکشن پہ یوچ کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ سوان کوکور پہ بناتی ہوں تاکہ گیس کی کم خپت ہو یہ تھی راکھی سنہ جن کے باتوں میں کیا پریکٹیکالٹی تھی وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ ہزبنٹ کے کمانے سے ان کے آج سے گھر پریوار کو سنچالیت کرنا چلانا بہت مشکل ہے لہٰذا گرہنی کے طور پر انہیں بھی ایک بیجنس کرنا پڑتا ہے انہیں بھی کام کاج کرنا پڑتا ہے تاکہ بڑھتی مہنگائی اور کرونا کی مار کو برداس کر سکے اور اپنے پریوار کا بھرن پوشن کر سکے یہ ایک پریوار کے کہانی ہے کموں میں سبھی پریوار اسی طرح کے سمسیاؤں سے دو چار ہیں امید کی جانے چاہیے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی پر کابو پائے جائے گی اور کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو جو تمام جو میڈل گلاس خاص کر کے ہیں ان کو رہت ملے گا کامرامین ہردے کے ساتھ رانچی سے نیوز بائیسکورپ کے لیے شہر نماز